محمد احمد علی شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز اتحادی ہمارے ساتھ ہیں کہیں نہیں جا رہے وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں اپوزیشن کے بیانی کا مقالبہ کارکردگی سے کریں گے ذاتی حملوں پر مشتمل مہم پر سخت اظہار ناراضگی سنٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی اجلاس میں بلدیاتی انتخابات اور سیاسی حکمت عملی پر غور کیا گیا اپوزیشن کا نمبر گیم پوری ہونے تک تحریک عدم اعتماد جمع نہ کرانے کا فیصلہ پپلز پارٹی کی تحریک قومی اسمبلی میں روحہ ہفتے جمع کرانے کی تجویز کی تھی اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ارکان کی تعداد 163 ہے حکمران اتحاد کو 189 ارکان کی حمایت حاصل ہے سردار طالب حسن نکائی نے ہیدر آباد میں سیوش لائن منصوبے کا افتتاق کر دیا رکن قومی اسمبلی اپنے حلقوں کو ترقیافتہ خوشحال مسالی بنانے کے لئے پرعظم کہتے ہیں ہماری سیاست کا مہور اور ریجنڈا ملکی ترقی ہے منصوبوں کی تکمیل کر کے حقیقت کا روپ دیں گے اکارا میں پولیس کا پتنگبازوں کے خلاف کریک ڈاؤن چار پتنگباز گرفتاد پتنگیں اور دور کی چرخریاں برامت کر لی گئیں ڈی پیو فیصل گلزار کہتے ہیں پتنگبازی خونی کھیل ہے جس سے ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے آہانی ہاتھوں سے مبتا جائے گا پولیس جرائم پیش شاہ ناصل کے خلاف انیکشن سوات میں سراف کی دکان لوٹنے والا گروہ پنجاب سے گرفتار چار باغ میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قاتل بھی در لیے ڈی پیو سوات کہتے ہیں عوام کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے تھانہ الاباد پولیس منشیات فروشوں کے خلاف انیکشن تین رکنی ڈکیٹ گینگ سرگنا سمیت گرفتار ترجمان پولیس کے مطابق ملزیموں سے چھ موٹر سائیکلیں پانچ موبائل فون نقدی اور جدید اسلحہ برامت دوران تفتیش ملزیموں کے ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں کا اطراف جانپور پولیس کا منشیات فروشوں کے گرد گھیرہ تنگ بدنامے زمانہ بین الازلائی منشیات فروش گینگ سرگنا سمیت گرفتار ملزیموں کے قبضے سے چوبیس کلو گرام چرس اور والائیتی شراب کی دو سو اٹھائیس بوتلے برامت منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ملزیموں سے تفتیش جاری ہے دیرہ غازی خان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی مشنری ناکارہ شہر کی صفائی کے لیے رکھے جانے والے کنٹینرز ٹور میں پڑے پڑے زنگ آلود ہو گئے حکومت کو مہانہ لاکھوں کا نقصان سماجی حلقوں کا عالی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ اور شجرکاری ماحول کو دلکش بنانے کے ساتھ ساتھ زمین کی زرخیزی میں بھی معاون ثابت ہوگی ٹنڈو مستی میں شجرکاری مہم کا آغاز ہو گیا ایسے چو خان غلا محمد نے دھانے میں پودا لگائے ہیڈلیز آپ نے جانے بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں گے ایک شوٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین بلیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کندھ کوٹ میں انڈس ہائیوے روڈ سنگل ہونے کے باعث حادثات روز کا معمول بن گئے ہیں مزید جانتے ہیں ہم ہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے دیدار علی سموجی دیدار علی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آجی بلکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں اس وقت موجود ہوں کندھ کوٹ انڈس ہائیوے کے مقام پر اگر اس روڈ کی بات کی جائے تو شکار پر سے لے کر راجن پر تک یہ روڈ سنگل ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹوٹ فوٹ کا بھی شکار ہے شکار پر سے لے کر راجن پر تک جہاں کہاں اس روڈ پہ کھڑے پہ گئے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پر جو حادثات ہیں وہ روز کے معمول بن چکے ہیں اور یہاں کے ڈرائیور حضرات اور علاقہ مکین سے بھی ہماری بات چیت ہوئی ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس روڈ کا جو مرمتی کام ہے وہ جلد مکمل کیا جائے اور اس کو ڈبل کیا جائے تاکہ جو ہمارے انسانی جانے جو ڈیلی ضائع ہو رہی ہیں وہ جانے جو ضائع ہونے سے بچ سکے اور ہم بہ آسانی سفر کر سکیں جی دیدار علی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ رینالا خود میں مہنگائی کا جنبے کابو آٹا چینی گھی کے قیمتے آسمان سے باتے کرنے لگی ہیں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہیں ہمارے نمائندے چودری عمران سے جی عمران آگاہ کیجئے گا جی بالکل میں سے موجود ہوں رینالا خود کے نجسٹور پر حکومت کی جانم سے آئے روز پٹرولنگ مسنوات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹر حضرات نے قرائے بڑھا دیا ہے اور مہنگائی کے ایک طوفان برپا ہو چکا ہے مہنگائی کا سنامی رینالا خود میں بھی پہنچ چکا ہے اگر بات کی جائے چینی کی چینی ایک کلو ایک سو دس روپے سے لے کر ایک سو پندرہ روپے میں فروخت کی جائے اگر بات کی جائے بیس کلو جو آٹے کا تھیلہ ہے وہ ستارہ سو روپے میں فروخت ہور اگر بات کی جائے پھلوں سبجیوں کے ریڑ کی وہ بھی آسمانوں سے باتے کر رہے ہیں پرائیس کنٹرول مجسٹیڈ اپنے دفتروں میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹس ہند کر رہے ہیں لیکن عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں ہے شہریوں سے اس حوال جب ہماری مزید بہت شہریوں کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کے اس دور میں جو نان ہے وہ پندرہ روپے کا ہو چکا ہے وہ جو روٹی ہے وہ بارہ روپے میں فروخت کی جائے رہی ہے جو پرائیس کنٹرول مجسٹیڈ ہے کسیڈ رینالا خود کے اپنے دفتروں میں بیٹھ کر سب اچھا کی رپورٹس ہند کر رہے ہیں حصہ والا جب ہماری مزید شہریوں سے بات ہوئی شہریوں کہنا ہے کہ تبدیلی سرکار کے اس دور میں مہنگائی جی امران آگاہ کرنے کا شکریہ آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ چونیا اور اس کے گرد و نواب میں قبضہ مافیا کا راج شہریوں نے عالی حکام سے سرکاری زمین واگزار کروانے کا مطالبہ کر دیا ہے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے ملک محمد اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک محمد اکرم آگاہ کیجئے گا جی میں اس وقت تحصیل چونیاں کہ سرکاری رقبہ دنگی جاد پر کھڑا ہوں جہاں پر حکومت پنجاب کی عداد پر لاکھوں روپے کی مشینری لگا کر سرکاری رقبے سابقہ سیشنر کمیشنر نے باگزار کرائے مگر پٹواری تحصیل دار اور موجودہ سیشنر کمیشنر سرکاری کاموں میں دلچسپی نہ ہے اور قبضہ گروپوں کے ساتھ مل کر دوبارہ اس کروڑوں کی زمین پر قبضہ کرائے مگر سابقہ افسران نے بھی صرف فوٹو سیشنر کیا تک کام کیا وزیر علیہ پنجاب اور چیف سیکرٹری پنجاب سے لاکھا مکینوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا اور ان کے خلاف اور مطلقہ پٹواری اور تحصیل دارہ ذمہ داران کے خلاف بھی کاروئی عمل ملائی جائے اب آپ کو بتانے کے رکن قومی اسمبلی سردار طالب حسن نقائی اور ایم پی اے پیر مختار احمد نے حیدر آباد میں سیورج لائن کے منصوبے کا افتتا کر دیا اس موقع پر ایم این اے سردار طالب حسن نقائی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سیاست کا مہور اور اجنڈا ملکی ترقی ہے حبیب آباد میں پندرہ کلومیٹر سیورج کی مین پائپ لائن کا بڑے منصوبے پر پچیس کروڑ کی لاغت آئے گی ترقیاتی انداز فکر کو آگے بڑھاتے ہوئے آئندہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سے حلقہ کے لئے وافر ترقیاتی فنڈز حاصل کریں گے تعلیم و صحت مواصلات کے منصوبوں کی تکمیل کے لئے حقیقت کا روب دیں گے حلقے کے ہر گاؤں میں ترقیاتی کام سوی گیس بجلی سیورج اور سڑکوں کی سکیموں سے عوامی مسائل کا جلد خاتمہ ہوگا دہی عوام کا احساس محرومی ختم کرنے کے ساتھ ساتھ علاقے کے جدید و ترقی و خوشحالی کا سفر تیزی سے جاری ہے حلقے میں جاری ترقیاتی منصوبے سے عوام کی تقدیر بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے کوہنور نیوز ٹی وی آپریشن برانچ کراچی میں کراچی یونین آف جنرلسٹ کے تحت کی ایو جے یونٹ کوہنور نیوز میں الیکشن کا انعقاد کیا گیا جس میں الیکشن کمیٹی کے ارکان کی نگرانی میں ووٹنگ کا عمل مکمل کر لیا گیا وزید دیکھتی ہے سمرین ملی کی ریپورٹ کراچی میں کی ایو جے یونٹ کوہنور نیوز ٹی وی گلشن نے اقبال میں الیکشن کی کاروائی کی ایو جے یونٹ کے اہنور نیوز ٹی وی کراچی سیٹلائٹ چینل کا پہلا الیکشن کوہنور نیوز ٹی وی گلشن اقبال یونٹ میں کیا گیا یہ الیکشن الیکشن میمبر کمیٹی مدسر غفور اور وہاج علی کی سیرے نگرانی کیا گیا الیکشن کی کاروائی کو دیکھنے کے لئے کیو جے کے جنرل سیکریٹری فہیم صدیقی صاحب کوہنور آپریشن برانچ تشریف لے آئے الیکشن کی تمام تر کاروائی کوہنور نیوز بیورو چیف سید سجاد علی شاہ کی زیرے نگرانے کی گئی تقریب میں تلاوت کلام پاک کے بعد نظم الضبط اور صحافت اقدار کے بارے میں اظہار خیال کیا گیا بعد اعظام الیکشن کی کاروائی مکمل ہونے کے بعد چیف یونٹ انوار احمد شیخ اور ڈپٹی چیف یونٹ فوزیہ بیگ کو منتخب کیا گیا کیو جے کے تمام ممبران اور منتخب عدداران کو کاروائی سپورٹ کر کے دعائی کلمات کے ساتھ تقریب کا اختتام کیا آپ دنوں کے مبارک ہیں کہ آپ دنوں کے ہیں وہ اتخابات کے نتیجے میں جو ہے یونٹ چیف اور ڈپٹی یونٹ سے منتخب ہوا ہیں عودہ کوئی بھی ہو اور کسی بھی تنظیم میں ہو کسی بھی ادارے میں ہو اب آپ کو بتائیں کہ سواد کی دل فریف وادی کالام میں تین روزہ سنو فیسٹیول ثقافتی رنگ بھی گھرتے ہوئے اختتام پذیر ہو گیا تفصیلات بیورو چیف محمد عبرار حسین کی رپورٹ میں سواد کی دل فریف وادی کالام میں تین روزہ سنو فیسٹیول ثقافت کے رنگہ رنگ بھی گھرتے ہوئے اختتام پذیر ہو گیا پس جو المقامی موسیقاروں نے گاوری اور طورولی ستار کے چیڑے تو تماشای جمنی بغیر نہ رہ سکی ساتھ ساتھ کلیاروں نے بھی برفلی میدان میں مختلف کلیاروں میں خوب داد بیچی ازمایاں اور تماشایوں سے داد وصول کی یہاں کی بڑے تعداد بھی رنگ تقریبات محفوظ ہوئے اور جو آپ یہاں پر جو ہے فیسٹیول تھا بہت انجوائی کیا اور آپ کو جو ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ وہ بہت لیول ہیں اور انڈ ہیں تو سب کو بتانا چاہوں گا کہ آئیے انجوائی کریں بہت اچھا ایونٹ ہوا جی ہم اپنے پورے ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کی اپنے کالام بھائیوں کی طرف سے جیڈسٹک ایڈمنیسٹریشن کی پولیس کی اس طرح لیویس کی ایسی بھارین کی ان ساری ساری کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں پہاڑی روایتی کیل انگوریش کا میدان سج گیا تو تماشای دن رہ گئی روایتی کیلوں کے ساتھ ساتھ تو روپال کبرڈی رشگئی اور اس کی مقابلی بھی ہوئی جس میں غیر مقامی کلانوں نے بھی اپنی مہارت دکھائی کالام جو ہے یہ سوات کا جھمر کہلاتا ہے اور پاکستان کے اندر اس کی ایک خاص اہمیت ہے دیکھتے ہیں کہ کالام کی وجہ سے زیادہ تحچانتے ہیں اور اگر کوئی سوات آتا ہے تو وہ کالام نہ دیکھیں تو اس کا وہ ٹور اس کا جے ہم نے دیکھا کہ کالام سنو فیسٹیول بھی ختم ہوا یہ تین دن کا فیسٹیول تھا ڈسٹک ایڈمنیسٹریشن اسپیشلی جنید خان جو کے لی سی سوات ہے انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو منیج کیا بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو اہم خبر سے اگاہ کریں گے کہ ڈسٹرک پولیس آفیسر اوکارا فیسر گلزار کے حکم پر پولیس کا پتنگ بازی اور پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے پولیس تھانابی ڈویجن میں دورانے گشت متعدد مقدمات پر چھاپے مار کر چار پتنگ باز گرفتار کر لیا گئے ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ ملزیموں کے قبضے سے بیس پتنگ اور دوروں کی چرخریاں برامت کر لی گئی ہیں اور الگ الگ مقدمات درش کر لیا گئے ہیں ملزیموں میں محمد امجد، رزوان، حسیب علی اور عابد شامل ہیں اس موقع پر ڈی پیو فیسر گلزار کا کہنا تھا کہ پتنگ بازی انسانی جان کیلئے بہت بڑا خطرہ ہے پتنگ بازی کھونی خیل ہے جس کو ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی قانون کو ہاتھ میں لینے والوں سے آہانی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا ساہیوال شہر میں بڑھتی ہوئی عبادی کے ساتھ ٹریفک میں بھی تیزی سے اضافہ ہونے لگا جس کے بعد اس ٹریفک حادثات روز کے معمول بن گئے ہیں تفصیلات فہم صدیقے کی ریپورٹ میں ساہیوال شہر میں عبادی کے ساتھ ٹریفک میں بھی بے تہاشا اضافہ ہوا ہے ٹریفک اتنی کہ سنبھالی نہ جائے ٹریفک کی بدعزمی اتنی کہ ڈرائیونگ کرتے ہوگا فشار خون بلند ہو جاتا ہے سرکی کم چوڑی ہیں مگر موٹسائیکل رکشیات کاروں کا ازدھام ہے بے رب ٹریفک سے حادثات میں اضافہ ہو رہا ہے بدعزمی اتنی ہے کہ ایمبلنس کا سائرن پھٹ جائے مگر راستہ نہ ملے بچارے ٹریفک وارڈن بھی اتنی ٹریفک کیسے سے محلیں کب پہنے لڑا کریں ڈیوٹی نہ دیں تو کیا کریں ٹریفک کنٹرول کیبن پر بھوتوں کا بسی رہا ہے جس کی وجہ سے یہ خالی رہتا ہے چونکو پر آف سیگنلز پر کبوتروں کے گھونسلے ان کی افضاشی رسل کی کام آتے ہیں ان حالات سے قانون کی دھجیاں اڑاتے شہری بھی پریشان ہیں انتظام یہ کے تو کیا کہنے ان کے مطابق سب جائے جہنم میں پولیس منشیات فروشوں کے خلاف ان ایکشن تھانہ الاباد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے تین رکنی ڈکیت گینگ کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا ترجمان پولیس کے مطابق ملزموں سے چھے موٹر سائیکلیں پانچ موبائل فون نقدی اور جدید اسلحہ بھی برامد ہوا ہے منشیات فروشوں کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا دورانے تفتیش ملزموں نے سترہ ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف کر دیا مزید اہم انکشاف بھی متوقع ہیں گپکو وابڈا وزیر آباد کے ریٹائر ہونے والے ملازمین کے عزاز میں زہرانے کا احتمام کیا گیا احوال بتا رہے ہیں نبدیم عباسلک اپنی ریپورٹ میں ملتان بستی راجہ پور جنگیر آباد بجلی اور سیورے جیسی سولیات سے محروم تھی عرصہ تیس سال گزر جانے کے بعد کسی بھی حکومت نے موڑ کرنا دیکھا پپس پالٹی ہو یا مسلم لیک نون کسی بھی حکومت نے پوچھے موڑ کرنا دیکھا کہ جنگیر آباد کی عوام کا کیا حال ہے پر پی ٹی آئی کا کارکون ملک سنہ رضا بھٹی نے علاقے کا وزر کیا جنگیر آباد کی عوام کو اعتماد میں لیا اور کام کرانے کا وعدہ کر دیا جو چند ہی دنوں میں علاقے میں سیورج بجلی سولنگ، ٹفٹیل، میٹل روڈ کا بقیدہ آغاس کر دیا علاقہ مکینوں نے ملک سنہ رضا بھٹی کی اس قابض کو خوب سرہ اور دھیر ساری دعائیں دیں ملک سنہ رضا بھٹی نے علاقے مکینوں کا شکریہ آدھا کیا اور پرجوش دکھائی دیئے انہوں نے کہا کہ اس علاقے کا کام کروانا میرا مقصد ہے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ رانا محمد اسلام کوئنور نے بلیٹر میں اہم خبر شابن کریں گے کہ گجرہ والا میں ڈولفن فورس کی جانب سے کاروائی خاتون سے ایک کلو چار سو گرام سے زائد چرس برامت کر لی گئی ملزمہ کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے شہریوں نے ڈولفن فورس کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر ڈولفن پولیس اہلکاروں کا کہنا تھا کہ ہم اپنے فرائز کے انجام دہی میں کسی قسم کے کتاہی نہیں کرتے عوام کی جان و محل کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں اب آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون زلہ ملیر کے صدر فیروز خان کی جانب سے آل پارٹیز کانفرنس منقض کی گئی جس میں بلدیاتی بل اور نئے حلقہ بندیوں کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا گیا دیکھئے راجہ بلوج کی ریپورٹ پاکستان مسلم لیگ نون زلہ ملیر کے صدر فیروز خان کی زیر مزبانی آل پارٹیز کانفرنس مسلم لیگ آفیس میں منقض کی گئی آل پارٹیز کانفرنس میں نئے بلدیاتی بل اور نئی حلقہ بندیوں کے خلاف مشترکہ طور پر جدوجہد کرنے پر اتفاق کیا گیا پارٹیز کانفرنس میں تحریک انصاف جماعت اسلامی جمعیت علمہ اسلام نیشنل عوامی پارٹی ایمکم پاکستان اہل سنت والجماد اور رائے حق پارٹی کے رہنماؤں نے شرکت کی آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فیروز خان نے کہا کہ نیا بلدیاتی بل آئین کے آرٹیکل اے بٹا ایک سو چالیس کے مطابق بنایا جائے اور حلقہ بندیاں درست کی جائیں زندہ حکومت ایسا قانون بنائے جو سب کو قابل قبول ہو با اختیار بلدیاتی نظام سب کے لیے بہتر ہے مشترکہ کانفرنس میں احسان اللہ مسعود اختر اجاز سواتی ملک شیر احمد مہیددین شاہ نعیم کامراد رزوان فاروقی و دیگر نے بھی خطاب کیا کیمرہ بن ممتاز کے ساتھ راجہ بلو ریپورٹ آپ نے جانی اب آپ کو بتائیں کہ دیرہ آزی خان ویسٹ منجمنٹ کمپنی کی مشنری ناکارہ ہو گئی شہر کے صفائی کے لیے رکھنے جانے والے کنٹینر سٹور میں پڑے پڑے زنگ آلود ہو گئے چیف اگزیکیٹیو افیسر ویسٹ منجمنٹ کمپنی دیرہ آزی خان کی ملی بھگت سے کروڑوں کی مشنری کو ناکارہ بنا کر فیول اور منٹیننس کی مد میں پنجاب حکومت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے شہر کی صفائی کے لیے اہم شہراؤں پر رکھنے والے کنٹینر سٹور میں پڑے پڑے زنگ آلود ہو گئے گورنمنٹ اور مخیر حضرات کے تعاون سے ملنے والے کروڑوں روپے کی مشنری کو غائب کر دیا گیا ہے جس میں ایکسپورٹرز ٹیکٹر ٹرالیاں بلڈوزر رکشہ سمیت دیگر مشنری شامل ہے سواجی حلقوں نے آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے سوات میں سراف کی دکان پر ڈکیٹی کرنے والے چار رکنی گروہ کو پنجاب سے گرفتار کر لیا گیا چار باغ میں پسند کی شادی کرنے والے جوڑے کے قاتل بھی دھر لیے گئے آپ کو بتائیں کہ ڈی پیو سوات زاہید نواز مروت نے پریس کنفرنس کرتے ہوئے کہا کہ منگورہ کے سرافہ بازار میں بیس جنوری کو صبح فرمان جولرز پر ڈکیٹی کی واردات ہوئی تھی جس میں نابالو مسلح افراد نے چوکیدار کو جنگمال بنا کر دو سو ستر تولے سونا سمیٹ کر فرار ہو گئے جس پر پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے چار رکنی گروہ کو پنجاب کے زلہ ویہاری سے گرفتار کر لیا ڈکیٹی میں استعمال ہونے والی کار اور ایک سو اٹالی سونا بھی ضبط کر لیا گیا ہے جبکہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے دوسری جانب چار باغ میں پسند کی شادی کرنے والے کوہستانی جوڑے کی قاتل بھی گرفتار کر لیا گئے ملزمان میں مقتولین کے بھائی اور مقتولہ کا چاچا شامل ہے تحصیل مٹا میں دو خواتین اور بچی کو قتل کر کے خونخار جانور کے حملے کا ڈراما بھی بینکاب کر کے قتل کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ملزموں کو گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لائیں گے لیس بیلا میں مینسپل کمیٹی آوٹھل کے ملازمین تنخواہوں کی عدم ادائی کی خلاف سراپا احتجاج بن گئے مینسپل کمیٹی آوٹھل کے کنٹریکٹ ملازمین سات ماہ سے تنخواہ سے محروم ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ تنخواہ نہ ملنے سے گھروں میں چلھے ٹھنڈے پڑ گئے گھروں میں فاقہ کشری کی نوبتہ پہنچی ہے ملازمین نے حکومت سے تنخواہوں کی فوری ادائیگی کا مطالبہ کر دیا ہے ناظرین راولپنڈی میں فوج کا ایک اور سپود فرض کی راہ میں قربان ہو گیا شہید کی فوجی اعزاز کے ساتھ سپردے خاک کر دیا گیا تفصیلات عارف والا سے رضا زیدی کی ریپورٹ میں دیکھی عارف والا نوجوان فوجی نے ملک پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا عارف والا کے نواہی گاؤں 86 ای بی کا 20 سالہ نوجوان ولید وطن دشمنوں سے لڑتے ہوئے وطن عزیز پر قربان شہید سپاہی ولید نے راولپنڈی میں جام شہدت نوش کیا شہید ولید بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا شہید کی نماز جنازہ ان کے آبائی گاؤں راولپنڈی پولیس کے جانب سے شہر کے پتنگ بازوں کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا گیا راولپنڈی پولیس نے پتنگ بازوں اور پتنگ فروشوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے نو ملزموں کو گرفتار کر کے سات سو سے زائد پتنگیں اور تیرہ دورے برامت کر لی ہیں ایس اس پی اوپریشن وسیم ریاض کا کہنا ہے کہ پتنگ بازی ایک انتہائی خطرناک کھیل ہے جس کی وجہ سے ہر سال کئی افراد جان سے ہاتھ دو بیٹھتے ہیں پتنگ بازی اور ہوای فارنگ کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رہے گا قصور میں پولیس جرائم پیشہ ناصر کے خلاف متحرک ہو گئی کاروائی کرتے ہوئے ڈکیٹ کینگ کے دو ارکان سمیت بیس ملزموں کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے لاکھ روپے مالیت کا مال مصروکہ اور ناجائز اسلحہ برامد ہوا گرفتار ملزموں میں ڈاکو عدالتی مفرور شامل ہیں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں تھانہ اسمان والا مصطفی آباد علاباد اور صدر چونیا میں کی گئی پنجاب کے تمام ازلح کی طرح زلح خانے وال میں بھی نیو ٹریفک چلان ای پی سسٹم شروع کیا جا رہا ہے ڈسٹرک پولیس آفیسر سید ندیم عباس کی ہدایت پر اگاہی مہم چلائے گئی مزید جانتے ہیں خالی چودری کی ریپورٹ میں پنجاب کے تمام ازلح کی طرح زلح خانے وال میں نیو ٹریفک چلان ای پی سسٹم شروع کیا جا رہا ہے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب شارق جمال خان ڈی آئی جی ٹریفک احکامات کی روشنی میں ڈی پی او خانے وال سید ندیم عباس کی خصوصی ہدایت پر اور شاہد محمود بھر ڈسٹرک ٹریفک افیسر خانے وال کی زیرے نغرانی میں راجہ حسن منصور انچارج ٹریفک ایڈوکیشن یونٹ سیڈی ٹریفک پولیس خانے وال نے عوام میں ٹریفک پولیس کے نئے چلان ای پی سسٹم کے بارے میں اغاہی دینا شروع کر دی ہے نہ کتار نہ انتظار اب بینک میں جانے کی ضرورت نہیں اپنا قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچائیں اور اپنے ٹریفک چلان بزریہ ای پی سسٹم کے تحت ادا کریں اور اس بارے میں خانے وال کے مختلف اڈا جات پبلک مقامات اور شہر کے مصروف ترین چونکوں میں اغاہی پنفلٹ تقسیم کیے گئے کیمروین عبداللہ ملتظم کے ساتھ محمد خالی چودری کوہ نور نیوز خانے وال ناظرین جنگ میں پنجاب میڈیکل اسوسییشن کے الیکشن پائنئیر ڈاکٹرز آلائنز کے امیدوار ڈاکٹر اجاز سلطان صدر اور بشرا نظیر سینئر نائب صدر منتخب ہو گئی مزید دیکھئے جاوید اقبال کی ریپورٹ جنگ کی چار تصیلوں میں پنجاب میڈیکل اسوسییشن کے انتخابات ہوئے الیکشن میں آرسو سے زیادہ رجیسر شدہ ووٹرز نے اپنا رائے حق تیہ استعمال کیا پی ایم اے کے الیکشن میں پائنئیر ڈاکٹرز آلائس گروپ کی صدر کے نمزاد امیدوار ڈاکٹر اجاز سلطان جبکہ ڈاکٹرز آلائس گروپ کے امیدوار ڈاکٹر آسر رضا خان کے درمیان مقابلہ رہا جیت مقدر والوں کے حصہ میں آئے پی ایم اے کے الیکشن میں بھاری ایک سری کے ساتھ ڈاکٹر اجاز سلطان صدر منتخب ہوئے اسی طرح نائب صدر میل ڈاکٹر جمشید خان جنہ سیکٹری ڈاکٹر لکمان علی خان اور سینئر نائب صدر فیمیل ڈاکٹر بشرا نظیر اور جنہ سیکٹری فیمیل ڈاکٹر سیم احمد کمیاب ہوئی آج جہاں میں پی اے میں پجاب ملیکن اسوسیلیشن کے الیکشنز ہو رہی ہیں اور جہاں کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ الیکشنز کنڈکٹر آئے جا رہے ہیں پر آلہ ہم جللہ بہت اچھے طریقے سے ایسا طریقے سے بہت اچھی ارینجمنٹس کے ساتھ یہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں اور بھاری تعداد میں یہاں پہ سینئر جنئر ڈاکٹرز پرائیگر کے ڈاکٹرز پیڑی پری کے ڈاکٹرز آکے ووٹ سن اپنا کاسٹ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ جو بھی پینل جیتے گا وہ ڈاکٹرز کمیونٹی بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں آپ کو بتائیں کہ شرکپور شریف موٹر وے ایم تھری پر تیز رفتار گاڑی حادثے کا شکار ہو گئی وین ٹائر بلاسٹ ہونک سے اُلٹ گئی حادثے کے بعد دو افراد موقع پر ہی جان کی بازی ہار گئے جبکہ تین افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو ٹی ایش وی اسپتال شرکپور منتقل کر دیا گیا ناشوں کی شناک خورم اور نور محمد کے نام سے ہوئی ہے سرگودہ میں جماعت اسلامی شعبہ خواتین کے زیر تمام کشمیریوں سے اظہاری جہتی کے سلسلے میں ریلی نکالی گئی خواتین نے کشمیریوں کے حق میں نعرے لگائے تفصیلات محمود دوگر کی ریپورٹ میں جماعت اسلامی سرگودہ شعبہ خواتین کے زیر اتمام ریلی کا انقاض کیا گیا ریلی جماعت اسلامی کے آفیس سے نکالی گئی جو سنتالی پل پہنچ کر اختام پذیر ہوئی ریلی میں خواتین کی بڑی تدار نے شرکت کی ریلی کا مقصد کشمیری مسلمانوں سے اظہاری ایک جہتی کرنا ہے ریلی میں شریک خواتین کا کہنا تھا کشمیری عورتوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تمہاری آزادی کا نعرہ ہندوستان کی سرزمین سے مسکان نے لگا دیا ہے زندہ رہو خوشیار رہو اتمنان میں رہو اللہ اکبر کا یہ نعرہ جو ہے یہ ہندوستان بھی ہندووں سے آزاد ہوگا اور کشمیر پاکستان کا حصہ ہوگا مسلمان عورت اور مرک پر ظلم کر رہے ہیں ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ زمین اللہ کی ہے نظام اس کا ہے بندے اس کے ہیں غلامی کو ہم خیر بات کہنا چاہتے ہیں اور ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شاہرہ بلٹن میں یہاں وقت ہوا ایک جریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ناظرین نواب کو بتائیں کہ انڈیا کی ریاست کرناٹک میں ہجاب پر پابندی اور مسلم بہنوں کو حراسہ کرنے کے خلاف پتوکی کی طالبات میدان میں آ گئیں بھارتی مسلم بہنوں سے اظہار جگہ تک کے لیے ریلی نکالی گئی بھارتی ریاست کرناٹک میں سکول اور کالوجز کی طالبات پر ہجاب کی پابندی آدھ کرنے کے خلاف پتوکی میں اعتجاجی ریلی نکالی گئی فضاء اللہ اکبر کے ناروں سے گونج اٹھی ریلی میں مختلف سکول اور کالوجز کی طالبات نے کثیر تعداد میں شرکت کی شرکا کا مسلم امہ کی بہادر بیٹی مسکان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایک نہتی مسلمان بہن جنونی ہندو انتہا پسندوں کے سامنے تقبیر کی تاثیر کے ساتھ ڈٹی رہی اور اللہ اکبر کے نارے لگاتی رہی جس کی وجہ سے کفار پر لرزہ تاری ہوتے ساری دنیا نے دیکھا طالبات نے عالمی حقوق نسوہ کے اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری نوٹس لے کر بھارت میں مدی کی قیادت میں مسلم خواتین پر کیے جانے والے مظالم کو روکا جائے اور ہجاب پر لگی پابندی ختم کی جائے تونسہ شریف میں نوکری سے برترفی اور ایم ٹی ایس کی شرط کے خلاف ڈیرہ غازی خان ڈیویجن کے ال ایچ ویز اور انڈس ہائی وی روڈ بلوک کر کے احتجاجی مظاہرہ کیا روڈ بلوک ہونے کی وجہ سے گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں ہر طرف ملازمین کا کہنا ہے کہ پڑے لکھے نوجوانوں میں ایک کروڑ نوکریاں دینے کی بجائے ان سے نوکری چھین جا رہی ہے مظاہرین نے وزیرالہ پنجاب سے تنخواہوں کی آدائی اور ملازمت بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا سکھی سرور پل عرصہ دراز سے ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جو مسافروں اور ٹرانسپورٹرز کے لیے وابالے جان بن گئی بھاری ٹریفک گزرنے سے لنک روڈ پر حادثات روز کے معامل بن گئے شہریوں نے عالی حکام سے پل حضرت سکھی تعمیر کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے گھوٹکی میں پولیس غر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف انیکشن خفیہ اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ناجائز اسلحہ برامد ہوا ملزم کے خلاف سیندھ آرمز ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ملیٹن میں مزید خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ تھانا سیٹی پولیس جامپور کی منشیات فروشوں کے گرد گھیرا تھنگ بدنامے زمانہ بینوالیزلائی منشیات فروش گینگ سرگنا سمیت گرفتار کر لیا ڈی پیو راجنپور محمد افزل کی سربراہی میں پولیس تھانا سیٹی جامپور نے کاروائی کرتے ہوئے بدنامے زمانہ بینوالیزلائی منشیات فروش کامی محیصر گینگ کے ساتھ ارکان کو سرگنا سمیت گرفتار کر لیا ہے ملزموں کے قبضے سے چوبیس کلوگرام جرس اور والایتی شراب کی دو سو اٹھائیس بوزلیں برامت کی گئے ہیں اس موقع پر ڈی پیو محمد افزل کا کہنا تھا کہ راجنپور کو منشیات فروشوں کے مکرو دھندے سے پاک کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں میاں والی پولیس کا نیشنل ایکشن پلان کے تحت دریائے سندھ کچھا کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن سرچ آپریشن میں تمام افراد کی ای پولیس پوسٹ ایپ اور بائیو میٹرک مشین سے تصدیق کی گئی تمام افراد کے ریجسٹریشن اور کوالیف چیک کیے گئے اس موقع پر ڈی پیو میاں والی اسماعیل رحمان کاکر نے کہا کہ جرائم پیشہ افراد کے خاتمے تک سرچ آپریشن جاری رکھیں گے کسی کو معاشرے کا ام تباہ کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے عوام کی جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت پر یقین بنایا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن امارا شیرازی کی ہدایت پر پولیس انیکشن کہنا پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے چار ڈاکو گرفتار کر لیے ملزموں کے قبضے سے جدید اسلحہ موبائل فون نقدی اور دیگر مالے مسروع کا برامت کیا گیا ہے مزید جانیں گے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے چیف ٹرائم ریپورٹر وسیم صابر جیف اسیم صابر کارروائی کے حوالے سے اگاہ کیجئے گا دیکھیں ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن میں اپنے دفتر میں جو ہے وہ لیٹرانک اور میڈیا کے نمائندوں سے گھٹی لگی ہے باہر ایس پی انویسٹیگیشن موڈل ٹاؤن امارا شیرازی تھی تو ان کی حدایت پر جو ہے وہ ڈی ایس پی کانا اور انٹیارز انویسٹیگیشن کے دو دفتران میں جو ہے وہ بینکوں سے رکم نکلوا کر لگانے والے جو ہے تو شہریوں کو لکھن کرنے اور قتل کرنے والے گروہ کو گرفتار کیا ہے گروہ میں میں بتاتا جنہوں کہ بناوالا گینک سے شہاری ملزمان میں سربنا ساکرنا اور سادر فرید ساہر مقصود اور عثمان یہ چار ملزم کو دیارت اپنے رسول پیش کیے گئے ملزمان کے حوالے سے میں بتاتا جنہوں کہ جو لوگ بینک سے رکم نکلوا کر جب نکلتے تھے تو سامنے جو ہے وہ چار افراد مرسیکلوں پہ ساتھ لگائے ہوئے بیٹھے ہو تھے اور افلا کے زور پر جو ہے وہ ان سے واردات کر کے تمام کا تمام زیورات اور پیسے بھی چھنکر لے جاتے تھے تحال جو ہے وہ بگوانپورا کے علاقہ میں ملزمان نے انکشاف کیا کہ رکم لے جانے والے نوجوان کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی بھی کیا تھا آج آپ کی جائے پھر ایس پی مارل ٹوم کی تو ہے انہوں نے اپنے دفتر میں جو ہے وہ پریس کانسک کرتے ہوئے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ چار ملزمان جو ہے فرستار کیے گئے ہیں جنہوں نے نہ صرف لاہور بلکہ دوسرے ہورہ میں بھی ایڈکیٹی کی واردات کے دوران جو ہے وہ شہریوں کو زخمی کیا ہے جی وصیم صابر آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ کوٹلا عرب علی خان میں تجاوزات مافیا کا آراج سڑکیں سکڑ گئیں اس ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کے باعث شہری منٹوں کا سفر گھنٹوں میں تیک کرنے پر مجبور ہیں راہ گیروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے ایم ایس باجوا کی رپورٹ جانئے کوٹلا عرب علی خان میر بمبر گجرات روڈ پر دکان داروں ریڑی بانوں اور رکشہ سٹینڈ والوں کا قبضہ ہونے کی وجہ سے دور دراز جانے والے مسافروں پیدل چلنے والے شہریوں بزار میں خریدوں فروخت کرنے والے تاجروں اور بزار سے اشے خود و نوش خریدنے والی مہو بینوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے روڈ پر رہنے والے دکان داروں نے دکان کے سامنے سڑک پر سبزی فروٹ دیگر دکانیں لگوا رکھی ہیں ان ریڑی بانوں سے دکان دار مہانہ ہزاروں روپے وصول کرتے ہیں جبکہ ریڑی بان گھنڈا گردی کے ساتھ سڑک پر رکافٹیں رکھ کر روڈ کو بلاک کرتے ہیں جس کی وجہ سے لگریال چوک سے مراری چوک تک گنٹو ٹرافک بلاک رہنا ممول بن گیا ہے رکشہ سٹینڈ والے بھی کسی سے کام نہیں جو سارا دن روڈ پر نائنے لگا کر کھڑے رہتے ہیں مسافروں تاجروں میڈیا نمائنوں کے بار بار تصحیل انتظامیہ کو تجاوزات کے خلاف اپریشن کی درخواست کرنے کے باوجود تصحیل انتظامیہ خموش تمائشائی کا کردار ادا کر رہی ہے کوٹلا کی تاجر برادری نے ڈی سی گجرات ڈاکٹر خورم شہزاد سے تجاوزات کے خلاف اپریشن کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ کوٹلا بزار آنے والے مرد و خواتین کو بہتر سہولیت ورہم کی جا سکے کیمرہ ٹیم کیمرہ امیس باجوا کوئنور نیوز کوٹلا رب علی خان اب آپ کو بتائیں کہ اصل کے نام پر نقل شہد بیچنے کی والے فوڈ ایتھورٹی کے گرفت میں آگئے لاری اڈا نزد ریلوے سٹیشن پر جالی شہد یونٹس پر چھاپا مار کر ایک ہزار پانسو ساٹھ کلو جالی شہد تلف کر دیا گیا ہے مزید جانیں گے سلمان چاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان چاہ بتائیے گا کیا کاروائی کی گئی ہے فوڈ ایتھورٹی کی جانب سے مزید جانب سے پانسو ساٹھ کلو جالی شہد تلف کر دیا ایک ہزار چاری شہد بوتلے دو گلوکوز، سیرپٹن، گیس لینڈ اور دیگر مشینی دفت کر لے گی گنڈے ڈرم میں شوگر سیرپ، گلوکوز، کیمیکل اور ہموزی ملاوٹ سے شہد تیار کیا جا رہا تھا سلمان چاہی ناکد انسامات، ملاغین کے مائلیکل اور کارڈ کے دن دستیابی پائی گی جانب سے شہد کو دلکش برینڈ پیٹل لے گا مختلف علاقوں میں سپرائی سے لے تیار کیا جا رہا تھا بیجی بھوڈ اتھارتی رفاقہ دین اسفانہ کا کہنا تھا کہ خدرتی شفاق کے حمل شہد ملاوٹ انسانی صحت کے لیے خدرتی بیماری کا باعث بنتی ہے اور وزیالہ پجار کی رہا پر اتھارت میں ملاوٹ اور جانسازی کرنے والوں سلاف کاروائیے جاہی رہیں گی جی جی سلمان شاہ آپ ہمیں اپریٹ کہہ رہے تھے آپ کا شکریہ ناظرین چشتیاں میں ریت مافیا سرگرم حکومتی ریت کو نظر انداز کر کے ٹھیکے دار منمانے دام وصول کرنے لگے ہیں انتظام یا خاموش تماشائے بن گئی تفصیلات طاہل الحسن کی ریپورٹ میں چشتیاں میں ریت مافیا سرگرم ہے شہر فرید روڈ پر وسیم نامی ٹھیکے دار کے ریت پوائنٹ پر گورنمنٹ کے مقرر کردہ ریت کی بجائے شبول کو نظر انداز کر کے اپنی من مرضی کی قیمتیں وصول کی جانے لگی دو سو سی ایف ٹی ریت ٹرالی کی قیمت پچی سو کی بجائے پینتی سو بیس روپے وصول کی جا رہی ہے ایک سو روپے مزید ہر ایک ٹرالی کے اکسائیٹی بد میں بھی وصول کر کے عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جا رہا ہے با اثر اپنی مرضی کی قیمتیں کئی گناہ زائد وصول کر کے غریب عوام کو لوٹا جا رہا ہے متعلقہ انتظامیہ کا کام ہے کہ گورنمنٹ کے جاری کردہ ریٹ پر عمل درامت کروائے لیکن اسسٹنٹ کمیشنر چشتیاں غلام مرتضہ کو شکایت دینے کے باوجود بھی ریت مافیا کے خلاف کوئی بھی کارمی عمل میں نہ لائے جا سی کہ اس دور میں جہاں پر ایک عام آدمی کے لیے گھر چلانا مشکل ہو گیا ہے وہی پر اپنا گھر بنانا بھی ناممکن ہے اگر ایک غریب آدمی کرز لے کر گھر بنانے کا ارادہ کر بھی لے تو وہی پر بجری سیمٹ سریعہ اور ریت مافیا پہلے سے ہی دونوں ہاتھوں سے لوٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں چشتیاں میں ریت مافیا بلکل بھی بے لگام ہو چکا ہے متعلقہ انتظامیہ کا ابھی تک کاروائی نہ کرنا ایک سوالی نشان کے مترادف ہے تمام طرح اللہ حکام سے گورنمنٹ کے جاری کردہ ریڈ کے مطابق عمل درامت کروا ایم ڈی واسا محمد تنویر نے واسا ٹریننگ سینٹر اور کوالیٹی کنٹرول آفیس کا اچانک دورہ کیا ہے ڈیریکٹر ٹریننگ اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹریننگ بھی دفتر سے غائب تھے ایم ڈی واسا نے اظہار برہمی کیا اسی بارے میں مزید جانیں گے اس وقت ٹیلی فن لائن پر موجود ہے ہمارے رپورٹر کامران علی کامران علی بتائے گا دورے کی حوالے سے ڈیریکٹر ٹریننگ اور ڈیپٹی ڈیریکٹر ٹریننگ بھی دفتر سے غائب تھے ڈیپٹی ڈیریکٹر کالیٹی کنٹرول ایس ڈیو کالیٹی کنٹرول اور دفتر سے غائب تھے جس پر دفتروں کی یہ حالت دے کر ایم ڈی واسا سران پر شدید برہم ہوئے بیار آزیر افتران کی جواب تلبی کی جائے گی گیر تسلی بس جواب پر پیڈ ایکٹ کے تحت کاروائی کی جائے گی تمام افتران کو برورت پر پوچھنا ہوگا دوسری جانب دیریکٹر ایڈمن محمد ارفان نے بقاعدہ طور پر انکوری لیٹر جاری کر دیا گیر حاضر افتران کی دو دن میں جواب طلب کر لیا گیا سابق ایم ڈی کے پی اے فرط عباس کی پانسپر کر دی گی ذرائے کے مطابق فرط عباس سابق ایم ڈی واسا سید ناہے دزیز کی فائلز کو کسی ناملوم جگہ پر ملتگل کر رہے تھے جس پر ادارے نے بروقت کاروائی کر کے اس کوشش کو ناکام بنا دیا جی جی کامران علی آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے آپ کا شکریہ اب آپ کو بتائیں کہ لکی مروت میں ریپولنگ جماعت اسلامی امیر عزیز اللہ خان بروت سیف اللہ برادران اور ڈوکٹر حشام انام اللہ خان گروپ نے میدان مار ریا دونوں نشستوں پر جمعیت علمہ السلام کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تفصیلات جانیں شریف اللہ خان کی ریپورٹ میں تیسل سرہ نورنگ کے غیر سارکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق تیسل سرہ نورنگ کے پانچ پورنگ سٹیشنز پر جماعت اسلامی لکی مروت کی زیلی امیر اور سیف اللہ برادران اور اشام انام اللہ خان گروپ کے ہمایت یافتہ حاجی عزیز اللہ خان نے چودہ سو چودہ اوٹو کے ساتھ پہلے نمبر پر رہے جبکہ جی ایو آئی کے حزب اللہ گیارہ سو تین اوٹ آسل کر کے دوسری نمبر پر رہے جماعت اسلامی کے عزیز اللہ خان نے ٹوٹل اٹارہ سو اکتیس اوٹ آسل کیے اور تیسل سرہ نورنگ کے چیئرمن منتخب ہو گئے جبکہ دوسرے نمبر پر جی ایو آئی فی کے حزب اللہ خان نے سترہ ازار ایک سو چوراسی اوٹ آسل کیے حزیز اللہ خان کو حزب اللہ خان پر آٹھ سو سینٹالیس اوٹو کی برتری حاصل ہیں تیسل لکی مروت میں صحیف اللہ بیردران ناظرین بلیٹن میں یہاں وقت ہوا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اب آپ کو بتائیں کہ لیسکو کی سک ڈیویزن محمود بوٹی کے گاؤں جبو پنڈ کی لائٹ دس دن سے غائب ہے مرمت کے لیے اتارا گیا ٹرانسفارمر تحال نصب نہ کیا جا سکا بجلی نہ ہونے کے باعث معمولات زندگی بری طرح متاثر ہونے لگے اہل علاقہ لیسکو کی سک ڈیویزن کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے متاثرین کا کہنا ہے کہ چیف ایگزیکٹیو لیسکو اور ایس ای ایسٹرن سرکر نے نوٹیس لینے کا مطالبہ کر دیا مزید جانتے ہیں ٹیل فن لائن پر موجود ہے ہمارے ریپورٹر مبشر علی جنجوا مبشر علی بتائیے گا دیکھ رہے ہیں یہ لیسکو کی سب ڈیویزن ہے محمود بوٹی یہاں پہ ایک گاؤں ہے جبو پنڈ یہ محمود بوٹی رنگ روڈ کے بالکل اوپر ہے اور یہاں پہ دس دن سے ایک ٹرانس فارمر مرمت کے لیے پرائیویٹ شخص اتار کے لے کے گیا ہے آج تک اس ٹرانس فارمر کو دوبارہ وہاں پہ ریسٹور نہیں کیا گیا وہاں پر جو ایل ایس کے ساتھ مل کر متلکہ پرائیویٹ آدمی ہیں یہاں سے پیسے کٹھے کرتے ہیں ٹرانس فارمر خود ہی جلا دیتے ہیں خود ہی اس کو ٹھیک کر کے وہاں پہ لگا کے دہاریاں لگا رہے ہیں ابھی ہماری ایسی اسٹن سرکل سے بات ہوئی ہے کوئی نور نیوز پر خبر چلنے کے بعد تو انہوں نے اس پر ایکشن لیا اور ایس ڈیو کو فوری طور پر وہاں پر نیا ٹرانس فارمر لگانے کی ہرایت جاری کی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی اطلاع کے چلوں بھی یہ جو پریکٹیکل ہے یہاں پہ متلکہ جو ایل ایس ہے یہ یہاں پہ سالوں سے کر رہے ہیں مطلب یہ نئی بات نہیں ہے لاہور کا ایک شہر ہے محمود بوٹی جہاں پہ یہ جبو پہنڈ ہے وہاں کا یہ واقعہ ہے جی مباشر لیے آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا شکریہ ناظرین خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ اکتیس مارش کو ہوگا تحصیل خوانزادہ خیلہ میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہو گیا ہے مزید تفصیلات جانیں گے امجند خان شاہ پوری کی ریپورٹ میں خیبر پختونخواہ میں بلدیاتی الیکشن دوہزار باویس پیس ٹو جو کہ اکتیس مارش کو ہوگا سوات خوانز خیلہ میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ پا مختلف پارٹیوں سمیت آزاد امیدوار بھی جیت کے لئے پرازم خوانز خیلہ تحصیل میر کا سخت مقابل متوقع آزاد امیدوار افتخیر علی خان نے بلدیاتی الیکشن دوہزار باویس میر خوانز خیلہ کی سیٹ پر آزاد ہیسیت سے الیکشن لڑنے کا پیسلا کیا ہے افتخیر علی خان میں اپنے کمپین کا آغاز جارہانہ انداز سے شروع کر دیا ہے اس سلسلے میں یوسی چمتلے کے ایک بہاثر خاندان نے افتخیر علی خان کے حمایت کا اعلان کر دیا ہے تفصیلات کے مطابق گو چمتلے حسین علی خان کے حجرے میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا سے دسپردار ہونے کا پیسلا کیا اس موقع پر حسین علی خان نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارا تعلق مسلم لگنون سے ہے جب پارٹی نے میر الیکشن کے لئے امیدوار کا انتخاب کرنا تھا اب آپ کو بتائیں کہ معاونے خصوصی وزیرالہ پنجاب حسان خاور کی زیر صدارت اجلاس ہوا ترجمان پنجاب حکومت نے مہت میں اثار قدیمہ کے اعلیٰ سطح اجلاس میں اہم منصوبے پر پیش رفت کا جائزہ لیا اجلاس میں پنجاب کی ستر میں سے بتیس اثار قدیمہ کے مقامات کی بہتری کے حوالے سے گفتگو کی گئی مزید جانے کے ٹیلی فن لائن پر موجود ہے ہمارے ریپورٹر شیخ جافر شیخ جافر اجلاس کا حوال بتائیے گا جی آلہ سے تہی اجلاس میں اثار قدیمہ کو پنجاب کے ستر میں سے بتیس اثار قدیمہ کے مقامات کی بہتری کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اس موقع پر احسان خاور کا کہنا تھا کہ پنجاب میں موجود تاریخی ورثے کو جدت کے ساتھ لوگوں کو دکھایا جائے گا اور سارے قدیمہ کی یاد جا رہے ہیں اور تاریخی مقامات دیکھنے کے لئے آنے والوں کو ڈیجیٹل سولیات دینا ہوں گی تاریخی ورثے میں داخلوں تیک یو آر کوڈنگ اور میپنگ کی سولت موجود ہونی چاہیے اور احترامی عدالوں کے لئے یہاں کچھل فیسٹیولز کروائے جائے اس سرکل میں اجوکہ سیٹل کچھ مقامات پر اپنے ڈرامے پیش کر سکتا ہے لوگوں کو مزید سولیات دینے کے لئے انجازی سیکٹر کو بھی شامل کرنا ہوگا جبکہ محکمہ اثار قدیمہ نے ٹی ڈی سی پی کے ساتھ مل کر سیاہوں کے لئے معلوماتی تقریبات بھی کرے اثار قدیمہ یونیورسٹیوں کے طلبہ اور ساتھا کے ساتھ مل کر مختلف اسائنمنٹس پر کام کرنے اور کے حوالے سے شعور پیدا کریں حسان خوال کا اب لذیر ادائی دیتے ہوئے کہنا تھا کہ تفریح و معلوماتی تقریبات کے حوالے سے ایکشن پلانٹ جل بے جل دیے جائیں جلاس میں ڈی جی آئیکالوجیس میں جی شیخ جعفر اپڈیٹ کرنے کا شکریہ ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر حامد نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر سر صادق محمد خان عباسی اسپتال نے ہیلتھ کارڈ کاؤنٹر بنا دیا گیا ہے دیکھئے فضل جعوید خان کی ریپورٹ ایڈیشنل ایم ایس ڈاکٹر حامد نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان اور وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزار کی ہدایت پر نواب سر صادق محمد خان عباسی عباسی اسپتال ہمارے پاس صادق عباسی ہسپتال میں صحت سہولت پروگرام جو ہے وہ شروع ہو چکا ہو ہے اس کے لیے سپیشل ہم نے ایک ڈیسک ایک کاؤنٹر بنا دیا ہے تاکہ جو بھی پیشنٹ آئے گا اس کو کوئی پرابلم نہ بنے ساتھ ہی ہمارا کاؤنٹر ایڈویشن کا تاکہ یہ صحت سہولت پروگرام کے لیے ان کو کوئی دشواری نہ ہو اس کے مطلق تھوڑی معلومات میں دیتا چلوں اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں نئی ہونے والے بلدیاتی حلقہ بندیوں کی تفصیلات کو ہنوڈ نیوز نے حاصل کر رہی ہے لاہور ڈیویشن میں مجموعی طور پر سات سو دس نیبر ہڈ جبکہ دو سو سینتیس ویلیج کانسل بنائی جائیں گی اسی بارے میں مزید جانیں گے ٹیل فون لائن پر موجود ہے ہمارے ریپورٹر تاہر خان بتائیے گا نئی حلقے بندیوں کے حوالے سے جبکہ لیکشن دویشن کی جانب اس لاہور میں ہونے والے نئی بلدیاتی حلقہ بندیوں کی تفصیلات کو ہنوڈ نیوز نے حاصل کر لی ہے جاری کردہ تفصیلات میں لاہور کی تمام نیبر ہڈ کانسل اور علاقوں کی تفصیلات درج ہیں لاہور ڈویجن میں مجموعی طور پر سات سو ستر نیبر ہڈ کانسل اور دو سو دس جو ہے وہ ویلیز کانسل بنائی گئی ہیں نئی بلدیاتی قانون کے مطابق لاہور ڈویجن میں تیس ہزار عبادی کے تناسب سے نیبر ہڈ کانسل بنائی جائیں گی بایس مائے تک تمام بلدیاتی نمائندوں کو اپنے طرح ذات ان لسٹوں پر جاری کرنے کا ٹائم دیا گیا ہے گمت کے پنجاب کی جانب سے دو محلوں میں بلدیاتی انتہابات کروانے کی تجویز دی گئی ہے پندرہ مائی کو بلدیاتی انتہابات کروانے کیلئے بجیرہ پنجاب کی جانب سے تجویز دیرے گوھر ہے جی اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید باخبر رہنے کے لئے دیکھتے رہیے کوہنور نیوز